اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر پانچ سے چھ کروڑ لوگوں نے اس بل کی مخالفت میں اپنے میسیج سینڈ کیے ہیں تو ان میں سے آپ پانچ ہزار آدمی ایسے نہیں بتا سکتے ہیں جو یہ کہہ سکے کہ انہوں نے جو میسیج سینڈ کیا ہے اس میں عبارت کیا لکھ کی تھی بازاروں میں مسجد کے دروازوں پر گلی کی دیواروں پر پان کے خومتوں پر چائی کی دکانوں پر کیوار کورڈ لکھا دیئے گئے اور انہوں نے باقائدے میسیج کر کے اپنے بوائل سے اور اس کو سینڈ کیا کہ مخالفت ہو رہی ہے بل کی ان بیٹاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا لکھتے بھیج رہے ہیں یہ جان کر تاجب ہوگا کہ امبانی کا گھر جس پروپرٹی پر جس زمین پر بنا ہوا ہے جس کو ہم لوگ وفقی پروپرٹی کہتے ہیں اس وقت میں اس وفقی پروپرٹی کو امبانی کمپنی کو لیس پر دینے والے وفق بورڈ کے وہی مسلم ادھیکاری تھے جو آج ہندوستان کی ملت کے رہنمہ بنے بیٹے ہیں بل لا رہی ہے تو اس کو بھی آپ سمرتھن دے رہے ہیں آپ کا پورا سمرتھن ہے انسی پی کا بھی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلم پرسنل اللہ بورڈ اور بھی تنظیمیں جو ہے اس چیز کو لیکے کافی فکر مند ہے مسلمانوں کے بڑی جماعت کافی فکر مند ہے اور اس بھی اس بل کی مخالفت میں جگہ جگہ کانفرنس ہو رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سمرتھن کر رہے ہیں ایسی کیا وجہ رہی مسلمانوں کے جو بڑے نیتہ ہے جو بڑے قائد ہے ان کا کہنا ہے کہ بل مسلمانوں کے خلاف لائے جا رہا ہے جہاں تک وقف شنشودن بل دوہزار چوبیس کی مخالفت کا سوال ہے تو جن لوگوں کا نام آپ لیتے ہوئے مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ وہی تنظیمیں ہیں جو کانگریز کی چھتر چھایا میں پھل پھول کر بڑی جوان ہوئی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ملت اور قوم کو گمراہ کر کے وقف پروپرٹیوں پر ناجائز قبضے کی ہیں اور ان سے ذاتی فائدے اٹھائیں ہیں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں ہم بلکل یہ بڑی بات نہیں یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے چونکہ میں آپ سے ایک سوال پلٹ کر یہ کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے نام نیہاد ملی تنظیموں سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ قوم اور ملت کے جو ہمارے ساتھی اور ہماری غریب لوگ ہیں ان کو کہاں کہاں وقف ووڈ کی پروپرٹیوں سے انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے اب سے پہلے جہاں تک ڈی اے سرکار کا سوال ہے تو اس سے پہلے تو ساری سرکار ہیں کانگریس اور کانگریس کے سمرت اقدلوں کی رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی دور میں تو کانگریس کی پروپرٹی اور کانگریس کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہوئے ہیں ان کا سوال یہ کہ ایمنمنٹ یعنی کہ شنسودن سے ان کو فرق نہیں پرتا ہے آپ ترمیم کریں لیکن وقف کی جو پروپرٹی ہے وقف کی جو ملکے تھے ان کا جو ہے پورا کا پورا جو ہے کیانا ایک طرح کے قبضہ جو ہے بھاچپا کرنا چاہیے پورے جتنی بھی وقف کی ملکے تھے سب میں جو ہے قابض ہونا چاہتی ہے بھاچپا اسی بات کا ڈھر ہے ان کو ترمیم سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ترمیم سے ہی ان کو پرابلم ہے چونکہ ترمیم ہونے کے بعد جب یہ قانون بن کر سامنے آئے گا تو یہ لوگ بے نقاب ہو جائیں گے ان کے چہرے سے نقاب اتر جائیں گے یہ لوگ جو ہیں وقف کی زمینوں پر قبضہ کر کے بڑے بڑے آفس چلاتے ہیں مہمان خانے چلاتے ہیں ایش و یاشیاں کرتے ہیں یہ بھی تو سکتا ہے کہ وقف کی ملکیت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہم آپ سے جو ہے وعدہ کرتے ہیں اور سرکار کی طرف سے وعدہ کرتے ہیں کہ سرکار کی نیت پوری طرح سے صاف ہے اور اس میں کہیں بھی کسی بھی پرکار کا کوئی جھول نہیں ہے یہ قوم اور ملک کو گمرہ کرنے کی باتیں ہیں فیض احمد فیض میرا سوال یہ ہے کہ ان سی پی نیتا ہے آپ اور ان سی پی سے بھاچپا کا گڑ بندن ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ بل کے سمرتن کرتے دکھائی دیں گے اور وجہ یہی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پرتی بھاچپا اتنا سوفٹ آخر کیوں ہو گئی اس بل کو لے کر کے وقف کی ملکیت کو لے کر اور بھی چیزیں یہ حجاب کا مدھا ہو دیش میں اس میں مسلمانوں کے خلاف بھاچپا دکھائی دیتی ہے اور بھی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ بھاچپا کرتی ہے جیسے کہ بہت حجاب کا مدھا ہو گیا مددسے کا مدھا ہو گیا مدارس پہ آئے دن حملے ہو رہے ہیں جیسے کہ مدارس کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلاف زہر اغلا جا رہا ہے اس پر جو ہے جو ہے بھاچپا خاموش رہتے ہیں ان کے نیتا جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وقف کو لے کر کے بھاچپا مسلمانوں کے لیے اتنا چنٹک کیوں دکھائی دے رہی ہے دیکھئے یہ گڑھ بندن کا سوال نہیں ہے یہ حق اور انصاف کا سوال ہے اور عقلیت کے حقوق اور عدیقار دلانے کا سوال ہے وقف شنشودن بل میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے ہندوستان کے مسلمان اور عقلیتوں کو کوئی نقصان پہنچ سکے لے کر بھی بھاچپا سرکار نے کوئی بھی عدیقاری کوئی ایسا قانون نہیں بنایا ہے کہ ہجاب پر پابندی لگا دی جائے گی یا ہجاب سے اس کو کوئی اعتراض ہے جہاں تک مخالفت کا سوال ہے اختلاف کا سوال ہے ویرودہ بھاس کا سوال ہے تو ہندوستان ایک سو پچاس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہاں پر کچھ اختلاف بھی ہو سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے سمجھتا ہمارے سامنے ہے موب لنچنگ بھی ہو رہے ہیں مسلمانوں کے موب لنچنگ کا جہاں تک تعلق ہے موب لنچنگ کوئی قانون کے دارے میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اگر بھاچپا قانون بنانے میں اتنا ہی جو ہے چنتی کے مسلمانوں کو پڑتی تو موب لنچنگ بھی کانون بنائے نا موب لنچنگ کے نام پر پہلے سے ہی سمجھتا ہی سمجھتا ہی گنجائش ہے کہ اگر موب لنچنگ ہوئی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ چلے گا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی اور ملتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ سمجھتا ہی سہارا لے کے آگے تو بنے ہیں جہاں تک مدرسوں کا تعلق ہے تو مدرسوں کو لے کر NDA گڑوندن کی سرکار نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے جہاں تک مدرسوں کے سلیبس کا سوال ہے اس کے نساب کا تعلق ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ مدرسے کے بچوں کو تو اگر جیسے کہ موڈی جی نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے اس نیتی اور صدحانت کو لاغو کرتے ہوئے مدرسوں کو اگر ہم موڈرن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بناسب نہیں ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ این ڈی اے گورمنٹ جو ہے موڈی کی سرکار جو ہے وہ طلاق کے اوپر بل لائی اور قانون بنایا کیا آپ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ طلاق کو لے کر ہندوستان میں کئی میں سمجھتا ہوں ستر پی چھتر سالوں سے ایک غلط جو ہے پرتھا کو رائچ کیے ہوئے تھے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے جو پچپن چھپن ستہون مسلمان کنٹری کہے جاتے ہیں ان میں کہیں بھی یہ قانون لاغو نہیں ہے ساتھ تین طلاق دی جا سکتی ہے بھارت کی بات کیجئے نہ نہیں بھارت نہیں ہے جب بھارت کا مسلمان عرب اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور ٹرکی کی بات کرتا ہے کوئی نہیں کرتا نہیں بلکل کرتا ہے حوالے دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی قانون جو ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے ایک مہیلہ کو اپنی بیوی کو اپنی پتنی کو ایک بار میں تین طلاق دے کے اس کو اپنے سے جدہ کر دیں اس کی زندگی تبار پر بات کر دیں بات یہ ہے کہ مسلک بھی الگ الگ ہیں اور اپنی سوچ بھی الگ الگ ہیں اس حساب سے بہت جگہوں پر اگر کسی ہزبینڈ نے اپنی بیوی کو تین بار ایک ساتھ طلاق دے دی تو اس کو طلاق مان لی جاتی ہے مسلک الگ الگ ان پر بات بڑھ جائے گی سب کے پیغمبر ایک ہے اللہ ایک ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں لیکن کہنے کے بات ہے کہ کہیں بھی دیش میں ہنسہ ہوتا ہے کہیں بھی فساد ہوتے ہیں تو فساد کے بعد جو کاروائی ہوتی ہے بلڈوزر کاروائی وہ صرف ایک طفقہ یعنی مسلمانوں کے گھروں پہ ہی کیوں چلتا ہے میرا سوال کیونکہ انسی پی نیتا ہے آپ سے سوال کرنا میرا جو ہے فرض بنتا ہے کیونکہ جنگتہ بھی بولے گی درشک کہیں گے انسی پی نیتا سے آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کیونکہ مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلتا ہے لیکن ایک طرف کاروائی ہوتی ہے لیکن وقف کے معاملے میں مسلمانوں کے کافی حمدرد بھج پہ دکھائی دے رہی ہے سوال یہ ہے جہاں تک مسلمانوں کی پروپرٹیز پر بلڈوزر چلانے والا سوال آپ نے کیا ہے اگر ایسا کہیں ہوا ہے تو ہم اس کی قڑی نندہ کرتے ہیں ہو رہا ہے اتر پردیش میں اور کوٹ نے جو ہے اس کا جواب بھی دیا ہے اس کو سنگیان میں لیا ہے میں سمجھتا ہوں اب یہ سوال جو ہے بے بنیاد ہے وہ مقدمے جو ہے کوٹ میں چل رہے ہیں اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمارے لیے سر اپری ہے وقت کی جو ہے ترمیم ہے وقت ایمنمنٹ بل سے کیا فائدہ ہونے والا ہے مسلمانوں کو یہ جرا درشک کو آپ بتائیں کیونکہ ایک طرح سے مسلمانوں میں کافی بے چینی ہے اس بات کو لے کر کے اور مسلم پرسناللہ بورڈ آئی دن ڈیلی روزانہ کوئی نہ کوئی کانفرنس کر رہے اس فکر مند ہے کافی کہ اگر یہ بل جو ہے پاس ہو گیا پہ اس سے مسلمانوں کو بہت ہی بڑا خطرہ جو ہے ہونے والا ہے جو تنظیم ہیں جو سنگٹھن وقت بورڈ اور وقت بل کو لے کر کانفرنس کر رہی ہیں جلسے ریلیاں کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ ان کی پول کھل جائیں گی انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وقت پروپرٹیز پر قبضے کیے ہوئے ہیں اور یہ مثال ہے میں نہیں آپ بھی دے سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ کے دلی شہر میں ہی کئی ایسی چیزیں مل جائیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی سنگٹھن ہیں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے وقف زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں اچانک بھاچ پہ اتنا حمدر کیوں ہے مسلمانوں کے پڑتی اور چیزوں میں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں لیکن وقف کی زمین جو ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ وقف جتنی بھی منسٹری ہے اور جتنی بھی جو بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہے سب وقف کی ملکیت پر ہے وقف کی زمین پر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو بچانے کیلئے یہ شادش رچی جاری ہے میں سمجھتا ہوں آپ سرکار پر جو بار بار سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کا جانب نہیں میں پبلک کا نمائندہ ہوں میں جنتہ کا نمائندہ ہوں سوال اٹھانے کا مطلب یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقف بل کو لے کر آپ کے دل میں جو شنکائیں ہیں میں اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں میں جنتہ کی طرف سے آیا ہوں درشک آپ کو سننے درشک جو بھی بے چینی ہے میں جنتہ میں جنتہ سے ہی مخاطب ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ جو وقف شنچودن بل سرکار لے کر آئی ہے اس کو قانون کی شکل دینے کے بعد ہندوستان کی وقف پروپرٹیز کی حفاظت ہوگی اور جہاں تک وپکشی پارٹیاں کانگریز سمیت یہ حلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس میں صاحب مہیلاؤں کو ریزرویشن دیا جائے گا تو میرا سوال ہے کانگریز اور کانگریز کے باقی تمام وپکشی دلوں سے کہ پچھلے تمام سرکاروں میں مہیلائیں وقبورٹ کی میمبر ہوتی آئی ہیں ان کی نیوکتہ ہوتی آئی ہیں ہمارے دلی میں مہیلہ وقبورٹ کی میمبر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلے سے مہیلائیں وقبورٹ کی میمبر رہتی آئی ہیں تو اگر اب ان کو دو میمبر کے لیے ان کا ریزرویشن ہو جاتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ اس پر تو خوش ہونے کی ضرورت یہ پی سی کی بیٹھک میں فیض بھائی آپ گئے تھے وہاں پر کیا باتیں رکھی گئی کیا کچھ ہوا کچھ بتائیں گی درہا وہاں کی تو باتیں بہت ہی کانفیڈنشل ہیں اور جو ہے اس کو تو میں باہر میڈیا کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہوں اس کے لیے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں اتنا بتا دوں کہ جو بار بار یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ان ڈی اے کی گورنمنٹ میں جو ہے عقلیت پر ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف جو ہے منظم سادی شرچی جا رہی ہے تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ آنکڑے بہت ہی ڈراؤنے ہیں آپ کو نہیں لگتا ظلم ہو رہا آنکڑے بہت ہی ڈراؤنے ہیں آنکڑے بہت ہی ڈراؤنے ہیں کیونکہ ہندوستان میں اس سرکار سے پہلے سن ستاسی ہو یا سن اسی ہو مراد آباد کا کانڑ ہو یا میرٹ کا کانڑ ہو کانگریس کے دور میں ہوا ہے اتنا خوف نہیں رہا اتنا خوف نہیں جس خوف میں مسلمان آج جی رہا ہے اتنا خوف نہیں رہا ایک منٹ یہ ایک منٹ یہ سب جو ہے یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے سن اسی میں عید کے دن مراد آباد میں وی پی سنگھ کی سرکار تھی یو پی کے اندر جو کانگریس کے مقمنطری ہوا کرتے تھے مراد آباد میں عید گامہ نمازیوں پر سیدھے گولی چلا کر کئی سو لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا گڑے مردے نہیں گڑے مردے نہیں ایتیا سے گڑے مردے نہیں ایتیا سے اس کے علاوہ سن نائنٹین ایٹی سیون میں انیس سو ستاسی میں میرٹ میں ملیانہ حاشمپورا اور جو ہے میرٹ حاشمپورا ملیانہ کانڈ ہوا اس کے بعد میں آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں گے وہ آج تک مقدمہ جو ہے زیر سمات ہے مسلمان جس خوف میں آج جی رہا ہے اتنا خوف نہیں لاکھوں ہندو مسلم فساد فرقہ وارانہ فساد بلکہ گورنمنٹ کی پولیس اور پولیس ایجنسی پی ای سی کے ڈائریکٹ مقابلے میں مسلمان مارے جاتے تھے لیکن اب موڈی گورنمنٹ میں ایسا کچھ بھی ایک بھی فساد آپ نہیں بتاتے ہیں آپ ان سی پی نتا ہے تو جائی سے باتیں آپ انڈیا کی حمایت کریں گے لیکن میرا سوال آخری سوال ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اگر آپ جس طریقے کے لئے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا وفقی جائیدات کی جو ہے رقوالی کی جائے گی اور مسلمانوں کو پورا پورا جو ہے فائدہ پہنچے گا اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اس کی حق نہیں ملتے سارا کا سارا ملکیت جو ہے مسلمانوں کے ہاں سے چلا جاتا ہے تو آپ یہ بتائیے کیسے آنکھ ملا پائیں گے مسلمانوں سے یہ سوال پوری طرح سے بے بنیاد ہے سرکار کی نیت پوری طرح سے صاف ہے سرکار کی نیت پوری طرح سے صاف ہے مسلمانوں کی وفقی پروپرٹیوں پر کہیں کسی بھی طرح کا کوئی قبضہ نہیں ہونے جارہا ہے بلکہ ان قبضوں کو ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے جو پچھلے ستر سالوں میں ہو چکے ہیں امبانی کے جو گھر ہے وہ بھی ہٹائیں گی بچ پر امبانی کے گھر کا آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال ہے آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ امبانی کا گھر جس پروپرٹی پر جس زمین پر بنا ہوا ہے جس کو ہم لوگ وفقی پروپرٹی کہتے ہیں اس وقت میں اس وفقی پروپرٹی کو امبانی کمپنی کو لیس پر دینے والے وفق بورڈ کے وہی مسلم آدھیکاری تھے جو آج ہندوستان کی ملت کے رہنمہ بنے بیٹھے ہیں جو وفقی پروپرٹی ہے وہ بھاجپا ان کے ہاتھ سے لے پائے گی یہ بتائیے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ وفقی پروپرٹی امبانی گروپ کو لیس پر دی گئی تھی اس میں سائن کرنے والے ہندوستان کے وہ مسلم قوم کے لیڈر ہیں چلیے ابھی تو میرا جواب پورا ہو رہا ہے مسلم قوم کے وہ لیڈر ہیں جس کو ہندوستان کی ملت اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے لیکن انہوں نے سائن کیے اور وہ اناتحال یتیم خانے کی مسلم یتیم خانے کی جو ہے زمین کو وقت بورڈ سے چھین کر غلط طریقے سے مکہ شمبانی کی کمپنی کو دے دیا گیا یہ بتائیے ابھی تو وقف کی ملکیت ہے نا وہ یا اب نہیں ہے لیس پیدینے کا مطلب ختم ہو گیا وقف کی ملکیت نہ بیچ سکتے آپ کو بھی بتا ہے بیچ نہیں سکتے وہ اللہ کی جو ہے جو زمین ہے اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں لوگ وقف کا مطلب ہی ہے یہ تو وہ اللہ کی ملکیت ہے یہ بتائیے پہلے کہ وہ وقف کی زمین جو ہے انڈیا سرکار کیا ایمبانی سے لے پائیں گی جس زمین کو وقف بورڈ نے کسی کو لیس پہ دے دیا ہے جب تک وہ لیس پوری نہیں ہوگی آپ اس پر سوال کھڑے نہیں کر سکتے ہیں اور اس زمین کو لیس پہ دینے والے مسلم وقف بورڈ جو مہاراستہ کے مسلم وقف بورڈ کے عدیقاری تھے مہمبر تھے انہی لوگوں نے تو لیس پہ دیا ہے اور وہ لوگ سب کانگریس اور کانگریس کے الائنس الائنس پارٹیوں کے لوگ تھے اللہ کیوں مچا رہے ہیں یہ تو سوال آپ سے کرنے کا ہے اور ان سے کرنے کا ہے یہ تو ان سے کیا جائے کہ انہوں نے پچھلے ستر سالوں میں غیر قانونی طریقے سے بے ایمانیاں کر کر نیت خراب کر کے مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپ کر لیا اس پہ قبضے کرا دیئے آج وہ جو ہیں رہلیا کر رہے ہیں کانفرنس کر رہے ہیں ان کی کرنی اور کتنی میں فرق ہے اگر ایسی بات ہے تو چھے کڑول میں ایمیل موصول ہوا ہے ان لوگوں کو چھے کڑول یعنی اتنے کم سمیم ہیں چھے کڑول لوگ اس بل کی مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں اب چھے کڑول لوگ کو غلط ٹھہرائیں گے اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا میرا اس پر پلٹ کر ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ یہ چھے کڑول کا آنکڑا آپ نے پیش کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چھے کڑولے میں تو آنکڑی کو تھوڑا کم سمجھ رہا تھا پانچ سے چھے کڑول بتایا جا لیکن پجب کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر پانچ سے چھے کروڑ لوگوں نے اس بل کی مخالفت میں اپنے میسیس سینڈ کیے ہیں تو ان میں سے آپ پانچ ہزار آدمی ایسے نہیں بتا سکتے ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے جو میسیس سینڈ کیا ہے اس میں عبارت کیا لکھی تھی میسیج کیا لکھاتا بلکل ہم صحیح بات کر رہے ہیں ان کو تو جگہ جگہ بازاروں میں مسجد کے دروازوں پر گلی کی دیواروں پر پان کے کھومٹوں پر چائی کی دکانوں پر کیوار کوڈ لٹکا دیے گئے اور انہوں نے باقائدے جو ہے میسیج کر کے اپنے موبائل سے اور اس کو سینڈ کیا کہ مخالفت ہو رہی ہے بلکل ان بیٹاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا لکھ کے بھیج رہے ہیں مسلمانوں کے طرف سے ہوا ہندووں کے طرف سے بھی تو بارکوڑ کی محیم چھڑی گئی تھی جگہ جگہ سڑک چورائے پر پان کی گھومٹی پر چائی کی دکانوں پر تو وہاں بھی تو یہ جو لوگ سکین کر رہے تھے بلکی حمایت میں یہ نہیں کہیں گے آپ جائز دیوارت یہ ایک اویر کرنے کے طریقہ ہے ایک احتجاج ہے یہ بلکل غلط طریقہ ہے جب مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ میں کیا میسیج کر رہا ہوں اور میں پتا کیسے نہیں سب پڑھ کے بعد اب تب پڑھنے کے بعد ایمیل کیا جا رہا ہے نہیں نہیں میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پانچ سے چھ کروڑ مسلمانوں نے جو میسیج کیے ہیں ان میں سے پانچ ہزار آدمی ایسے نہیں ہیں جو اپنے کیے ہوئے میسیج کو بتا سکیں کہ اس میں عبارت کہہ لکھی دی بہت شکریہ میرے ساتھ اس وقت فیض امن فیض اینسی پی نیتا سے خاص باتشی دوری تھی وقف کی جو ترمیمی بل ہے امنمنٹ جو بھاجپا سرکار لانا چاہ رہی ہے تاکہ ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ جو پڑیت ہے جو غریب ہے جو کچلا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے ان کی جو ملکیت کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے بھاجپا اسی لئے بل لاری ہے اور ان سے باتی تو رہی تھے انہوں نے بل کی حمایت کرتے وہ دکھا جائے لیکن ایک طرف جو ہے مسلم پر رشنال لابورٹ اور ایک بہت بڑی جماعت جو ہے جو اس بل کی مخالفت میں اتر آئے ہیں اور یہ ہے کہ یہ بل پاس ہوتا ہے یا ریجیکٹ ہوتا ہے درشان کو کومنٹ کر کے بتائیں کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ جائے بھارت